السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام فراست قرآن میں آپ سب کو خوشام دید ناظرین آج ہم سورہ البکرہ کی الفاظ کی وضاحت اور روٹ لیٹرز کو دیکھیں گے نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتہ من لسانی یفقہو قولی اولائقہ یہی لوگ ہیں اللہ زینہ جنہوں نے اشتروو خرید لی اشتروو میں کیا روٹ آپ کو سمجھ آ رہا ہے شین رو یا اور پھر یہاں پر حرف علت ہے اسی لئے آپ کو اپنے لفظ میں رکھائی نہیں دے رہا معنی کیا ہے ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز حاصل کرنا ادلالتہ گمراہی دعاد لام لام دلہ یدلو دلالن و دلالتن گمراہ ہونا بھٹک جانا ناکام ہونا غائب ہونا غلطی کرنا در بدر ہونا زائع ہونا یہ سب معنیوں میں استعمال ہوتا ہے بلہدہ بدلے ہدایت کے ہا دالیا ہدایت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پیچھے میں آپ کو اس کا معنی بتا چکی ہوں محبت اور شفقت کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا فما تونا ربحت فائدہ مند ہوئی ربحت رو با ہا اس کا روٹ ہے ربح یربہو نفع بخش ہونا تجارت ہم تجارت ان کی تجارت اردو کا بھی لفظ ہے تا جیم رو اس کا روٹ ہے لیندین کرنا وہی روٹ جو ہدایت میں آ رہا ہے ہا دالیا اور ہدایت اختیار کرنا راہ راست پر چلنا یہاں پر یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جمع فائل کے معنیوں میں آ رہا ہے کیونکہ آپ اس کا ترجمہ ہی بتا رہا ہے ہدایت پانے والے مثلہم مثال ان کی کمثلی جیسے مثال اللذی اس کی جس نے استوقدہ جلائے استوقدہ واو قوف دال اس کا روٹ ہے روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلانا نارو آگ فلمہ پھر جب ادعاعت اس نے روشن کر دیا ادعاعت دعاعت واو حمزہ اس کا روٹ ہے روشن کرنا ما حولہو ماحول اس کا ماحول کل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہا واو لام اس کا روٹ ہے اسم ظرف ہے یہ زہبہ لے گیا زہبہ یہی اس کا روٹ لیٹر بھی اس میں یہی تین آئیں گے زہ ہ با زہبہ کا اپنا معنی ہوتا ہے وہ گیا لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ترجمہ نیچے آرہا ہے لے گیا تو پھر ترجمہ کیوں لے گیا ہے جبکہ اس کا اپنا معنی ہے وہ گیا تو اب آپ اس کو اگلے لفظ کے ساتھ جوڑ کر پھر ہم اس کا معنی کریں گے زہب اللہ بی نور تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کیونکہ یہاں پر فائل ہیں اللہ کے نام کے اوپر پیش آ رہے اس کا انتبہ ہے لے گیا اللہ بی نور نور ان کا نور سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو بی لگیوی ہے زہبہ کے بعد جب کبھی بھی بی استعمال ہوگی تو زہبہ کا معنی وہ گیا کی بجائے کیا ہو گیا لے گیا یعنی کوئی اور لے گیا تو زہب اللہ بی نوریہم اسی لئے آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے کہ اللہ لے گیا نور ان کا وَتَرَقَهُمْ اور اس نے چھوڑ دیا انہیں تَرَقَ تَرْقَ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تَا رَوْقَاف اس کا روٹ ہے چھوڑنا فِي ظُلُمَاتٍ اندھیروں میں ذَوْلَامِيم اندھیرِ ظُلُمَات اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جمع میں استعمال ہوا ہے اور یہ ظُلْمَتُن اس کا واحد ہے تاریخی لَا يُبْسِرُون نہیں وہ دیکھ پاتے يُبْسِرُون بَسَرَا سے ہے بَا سَوَادْ رَا اس کا روٹ ہے دیکھنا سُمْمُن بَحْرَے ہیں سُوَادْ مِيم مِيم بَحْرَے قُوتِ سَمَات سے محروم بُقْمُن گُنْگے ہیں بَا کَاف مِيم اس کا روٹ ہے گُنْگے یعنی قُوتِ گویائی سے محروم اُمْيُن اندھے ہیں آئین مِيم یا اندھے قُوتِ بسارت سے محروم فَهُم پَسْو لَا يَرْجِعُون نہیں وہ لوٹتے یرجعون رجعا رجعون 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 ومرجعون مطلب کیا ہے واپس آنا پیچھے مڑنا دوہرانا جواب دینا جواب لانا واپس لائی جانا یہ تمام معنیوں میں استعمال ہوتا ہے آو یا قسیبن جیسے زوردار بارش سیبن سواد واؤ با اس کا روٹ ہے تیزی کے ساتھ نیچے آنے والی بارش تیزی سے برسنے والی بارش مراد ہے من السمائی آسمان سے آسمان کا روٹ ہے سین میم واؤ بلندر یا بلندرین کسی چیز کا بالائی یا انتہائی بالائی حصہ اور بنیادی طور پر کیا ہے کہ یہ زمین کے برقس کائنات کا بالائی حصہ ہے کیا آسمان فیہی اس میں ظلماتن اندھیرے پیچھے ظلماتن تھا یہاں پہ ظلماتن ہے ورعدن اور گرج رعدن کڑکنا گرج وبرکن اور بجلی ہے اس کا روٹ بھی یہی ہے با رو قاف یج یج الون وہ ڈال لیتے ہیں روٹ اس کا کیا سمجھ آ رہا ہے جیم آئین لام اس کا روٹ ہے بنانا ایک حالت سے دوسری حالت میں لانا اسوا بیاہم انگلیاں اپنی سواد با آئین اس کا روٹ ہو گیا اس با ان کی جمع ہے انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں آذانن اذنن کی جمع ہے کان من السوائق سوائق بجلی کے کڑاکوں سے سواد آئین قاف یہ روٹ ہو گیا اس کا اس سائقتو کی جمع ہے ہوش اور حواس گم کر دینے والی بجلیاں اور ان کے ساتھ آنے والی گرج کی آواز اس کو کہتے ہیں اس سائقتو حضر الموت بچنے کے لیے الموت موت سے واللہ اور اللہ محیطن گھیرنے والا ہے گھیرنے والا ہے احاتا یحیطو اسم فائل ہے یہ احاتا کرنا گھیرے میں لینا بالکافرین کافروں کو کافرین جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کافر واحد تو کافرین جمع کافروں کاف فا رو اس کا روٹ ہے اس کا معنیہ ہوتا ہے انکار کرنا اور دوسرا معنیہ اس کا یہ بھی آتا ہے ناشکرہ ہونا لا پروا اور تیسرا معنیہ یہ بھی آتا ہے ناشکری کرتے ہوئے انکار کرنا تو یہاں پر وہ کس چیز سے انکار کر رہے تھے ایمان لانے سے انکار کر رہے تھے یکا دو یکا دو قریب ہے کاف واو دال روٹ ہے قریب ہونا ممکن ہونا البرکو بجلی کی چمک یختفو یختفو کہ وہ اچک لے خوا تو فا اس کا روٹ کسی چیز کو تیزی سے اچک لینا اب سوارہ ہم نگاہیں ان کی یہ ہم پیچھے بھی پڑ چکے ہیں کل ما جب کبھی ادواء ادواء وہ روشنی کرتی ہے لہم ان کے لیے مشاو وہ چل پڑتے ہیں مشاو میم شین یا روٹ ہے مراد ہے چلنا فی ہی اس میں وعذا اور جب از لما وہ اندھیرہ کر دیتی ہے از لما اگر آپ نے پیچھے ہم نے جو لفظ پڑھا ظلماتن وہ بھی کیا تھا بیسیکلی تاریکی تھی نا تو یہاں پر صرف شکل بدلیوی ہے بیسیکلی روٹ وہی ہے زو لام میم اور معنی کیا ہے تاریک ہونا وعذا از لما اور جب وہ اندھیرہ کر دیتی ہے یعنی جب وہ بجلی واپس جا کر ان پر تاریکی کر دیتی ہے اور یہاں پر بھی روٹ کیا ہے زو لام میم پیچھے آپ نے ظلماتن اور ظلماتن ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی روٹ یہی آ رہا تھا ضو لام میم علیہم ان پر قومو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں قومو قاف واؤ میم قاما یقومو سے کھڑا ہونا ولو اور اگر شاہ چاہے شاہ شین یا حمزہ شاہ یشاہ چاہنا اللہ 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 لزہب البتہ وہ لے جائے بسمعہم کان ان کے اب یہاں جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ زہبہ کے بعد ہم ضرور دیکھیں گے کہ آگے بی تو نہیں آ رہی اگر بی آ رہی ہے تو زہبہ لے جانے کے معنیوں میں ترجمہ ہوگا تو یہاں پر بی آ رہی ہے لزہب بسمعہم البتہ وہ لے جائے کان ان کے وہ اب سواری ہم اور آنکھیں ان کی ان اللہ علیہ کلی شئین قدیر بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے بہت قدرت رکھنے والا ہے قدیر قاف دال را بہت زیادہ قدرت رکھنے والا بہت جچے طلع اچھے طریقے سے منصوبہ بنانے والا یا ایوہا یا ایوہا میں یا جو ہے یہ حرف ندہ ہے ایوہا یہ ندہ میں زور پیدا کرنے اور تم بھی کا معنی پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اناسو پیچھے ہم کر چکے ہیں لوگوں اعبدو عبادت کرو آئین با دال اس کا روٹ ہے عبدا یا عبدو عبادت کرنا کسی کے سامنے بندگی یعنی عجز و انکساری کا اظہار کرنا ربکم ربکم اس میں یہ دو لفظ ہیں ربکم اور کم کم جو ہے وہ زمیر کے طور پر آگئی اپنے رب کی اللذی جس نے اللذی اللذینا کی واحد ہے پیچھے ہم کر چکے تھے اللذینا واللذینا ہم پڑھ رہے ہیں تو اللذی واحد ہے اور اسے موصول ہے جس نے خلق کم پیدا کیا تمہیں خلق اور پھر کم کم تو زمیر ہو گئی تمہیں سیکنڈ پرسن کے معنی میں اور خلق خا لام قاف اس کا روٹ ہے پیدا کرنا مادہ یعنی میٹر سے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا واللذینا اور انہیں جو من قبلکم تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم لعلکم تاکہ کے معنیوں میں اور کم زمیر لگ گئی تتقون تم بچ جاؤ واؤ قاف یا یہ ہم پیچھے کر چکے ہیں ڈرنا بچنا اللذی وہ جس نے جعلہ بنایا لکم تمہارے لئے جا اللہ کا روٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی اس کا روٹ بھی ہے جیم آئین لام بنانا لکم تمہارے لئے الاردہ زمین کو فراشن فرش فراشن اسم فاروشین اس کا روٹ ہے وَسَّمَائِ اور آسمان کو بِنَا چھت بَا نون یا اس کا روٹ ہے وَعَنزَلَ اور اس نے اتارا پیچھے ہم یہ لفظ کر چکے ہیں اب آپ خود اپنے آپ سے دیکھ کر دیکھیں اس کا روٹ کیا تھا نون زا لام مِنَا سَمَائِ آسمان سے مَاً پانی فَأَخْرَجَ پھر اس نے نکالا خَرَجَ خَوْ رَوْ جیم اس کا روٹ ہے نکالنا بِهِ سَاتھ اس کے مِنَا ثَمَرَاتی پھلوں سے فَا مِم رَو ثمر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ثمرتن کی جمع ثمرات رِسْقًا رِسْق لَكُم تمہارے لئے فَلَا پَسْنَا تَجْعَلُوا تم بناو لِللہِ اللہ کیلئے اندادن شریک اندادن ندن کی جمع ہے اور مطلب کیا ہے مد مقابل برابر ہمسر وَأَنْتُم حالاکِ تم تَعْلَمُون تم جانتے ہو تَعْلَمُون آئِن لَا مِم عَلِمَا یَعْلَمُ معنی کیا ہے کسی غیر محسوس چیز کا ادراک کرنا جاننا تو ناظرین آج ہم نے سورة البقرہ کے الفاظ کی وضاحت دیکھی آئیے اب ان الفاظ کی تلاوت سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رَمَنَا اُولَئِكَ الَّذِينَ اشترَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبَصِرُونَ صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك